یہ بات میں آپ کو بتا دوں کیسکو پورٹ بنتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ریٹائر کیسکو کے لوگوں کو لیا جائے اس میں جو قابل لوگ ہیں جو اگریکلچر کو سمجھتا ہے جو بجلی کو سمجھتا ہے جو عوام کے مسائل کو حل کرنے کا جو ہے ان کو تجربہ ہو تو ان لوگوں کو لیتے ہیں پورٹ کا ممبرز بناتے ہیں اس کا مثال پچھلے گورنمنٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو باقی وہ جو کولیجن پارٹیز پیٹے ہوئی تھی سب کا ایک ایک دو دو ایک ایک ممبر لیا گئے تھے اور وہ اس بورٹ کو چلاتے تھے اور بجلی کے جو مسائل تھے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ بورٹ جب ختم ہوا ایک تو دو سال غیر قانونی طریقے سے یہ بورٹ کا ٹائم ختم ہوا تھا اور ہم اس کو ختم ہی نہیں کر سکتے تھے وہ ممبر دو سال ہماری گورنمنٹ میں بورٹ کو چلاتے رہے اور اپنے جو ہے وہ فیسیلٹیز لیتے رہے جب بورٹ کا ٹائم آیا تو میں نے خود بضاعت خود یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ حضر پہ ہمیں بلوچستان صوبائی حکومت میں جو پارٹیز جو یہاں پہ مشترک گورنمنٹ ہے اس کو بیٹھ کے اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیے ہم نے یہاں سے جا کے وفاقی وزیر سے بھی یہ بات کی میں نے خود کے بھائی یہاں پہ بلوچستان کے لوگوں کو لینا چاہیے عمر صاحب تھے اس وفاقی وزیر توانہ ہی ابھی تو میرے خیال سے ان کو اٹھایا اس سے بات کی اس نے یہ ہمارے ساتھ پرامس کیا کہ جب بورٹ بنے گا تو ہم آپ لوگوں کو اعتماد ملیں گے بورٹ لیا گیا کسی سے نہیں پوچھا یا سردہ علیہ الرمہ مدلین سے تو پوچھا ہی نہیں ہے میرے خیال سے یہاں پہ پی ٹی آئی کے جتنے ممبر بیٹے ہوئے ہیں اس سے نہیں پوچھا گیا ایک آگیا دکا جو اسلام آباد میں وجود رکھتے ہیں ان سے پوچھ کے ایک دو ممبر یہاں کے ڈالے گئے باقی پانچ چیس سات ممبر ہیں یہ باہر سے لے گئے اور اس میں ایسے ممبر لے گئے جو دو جگہ تنخواہ لے رہے ہیں اس میں ایسے ممبر بیٹے ہوئے جو سندھ میں بھی ممبر ہیں اور یہاں بھی ممبر ہیں جو پنجاب میں بھی ممبر ہیں یہاں بھی ممبر ہیں یہ بلوچستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور بلوچستان کے حقوق پہ اس طرح ڈاکہ ڈالتے ہیں دو جگہ ان کے کوئی تنخواہ ہوتے ہیں تین چار لاکھ یا دو لاکھ روپے تنخواہ ہوتے ہیں ہم نے لکھے دیا سیم سے بھی نہیں پوچھا گیا وزیرالہ سے بھی نہیں پوچھا گیا یہ وزیرالہ خود کہیں گے کہ مجھ سے نہیں پوچھا میں عمدہ فلور کہتا ہوں کہ اس بورڈ کو تحلیل کیا جائے سردار یارم حمد ان سے ہماری درخواست دے کہ اپنی حکومت سے کہہ دے کہ یہ ہمارا حق ہے سردار صاحب سے پوچھے یہ بنا لے بورڈ یہ بنا لے ہم ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں سیم بیٹھ جائیں یہ بیٹھ جائیں ہم لوگ بیٹھ جائیں ہمیں پوچھیں لیکن بنایا جائے یہاں سے اس بلو سبائی حکومت کی مشاورت سے بنایا جائے اور یہ جو ریکمینڈیشن دیں گے اس ریکمینڈیشن کو ان کو فائنل کرنا چاہے یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کہاں کے لوگ لے گئے اور کون سے لوگ ہے اور یہ ہمارے مسئلے کے کلابداللہ کو کیا جانتے ہیں یہ پشین کو کیا جانتا ہے یہ بارکان کو کیا جانتے ہیں یہ تربت کو کیا جانتے ہیں بھائی ان لوگوں کے مسائل تو ہیں یہاں کے لوگ لوگ ہی حل کر سکتے ہیں یہاں کے لوگوں سے پوچھ کے حل کرنا چاہیے باہر کے لوگوں کے صرف تنخواہ کے لئے یا کچھ وہ جو مرات ہیں ان کو لینے کے لئے ان کے نام دیئے گئے اور وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے سردار صاحب تو بہتر جانتے ہیں سردار صاحب سے ہماری درخواست یہی ہے کس میں ہمیں بیٹھ کے یہاں ہمارا مطالبہ اور یہ قرارداد منظور کر کے ہم مشترکہ قرارداد بنائیں گے کہ یہ بورٹ تحلیل ہونا چاہیے اور دوبارہ سر انہوں وزیرالہ کی قیادت میں جو بورٹ بنے گی اتحادی پارٹیاں مل کے اس کو بنائے اگر یہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ